اضرحو المسلمی علی صلی قدیم فاحمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ من الرحمن الرحیم وَإِذِبْتَلَا إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِقَلِبَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِن دُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَدَادُ عَهْدِ الْقَالِمِينَ صَدقَ اللَّهُ رَعَزِي اکرم بزرگو دوستو یہ سور وقرہ کی آیت امبر ایک سو چوبیس میں اور بزرشتہ آیات میں ہم نے سنا تھا کہ آیت امبر چالیس سے آیت امبر ایک سو تیئیس تک اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا تھا اور ان کی مختلف برائیاں اور ان کے کارنامے کا تذکرہ آیا تھا قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ ہمیشہ جب کسی ایک طرف کا ذکر ہوتا ہے تو فوراں دوسری طرف کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے جیسے کہیں پر اگر جہنم کا ذکر آیا ہے تو فوراں اس کے بعد جنت کا بھی ذکر آتا ہے تو ابھی تب گویا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر یا ایک جماعت اور قوم کی نافرمانیوں کا ذکر اب یہاں سے آیت نمبر ایک سو چوبیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو انتیس تک اللہ تبارک تعالی ایک اور شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جو فرماوردار ہیں بلکہ فرماورداروں کے سردار ہیں اور وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے بلکہ ان کا تو دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقشے قدم کرنے اور اس وجہ سے بھی ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے پردادات ہے اس لئے کے بات آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل اولاد ہے یعقوب علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے اور وہ بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے تو گویا کے تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے ہی باپ داداؤں میں دیکھو کہ کیسے فرماوردار گزرے ہیں اور تم کس طرح کی نافرمانیاں کر رہے ہو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف چیزوں میں آزمایا یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آجمائشوں میں گزری بد پرستوں کے گھر میں پیدا ہوئے اس کے باوجود توحید کو یعنی اللہ کو جانا اور پہچانا پھر اس کے بعد اپنے والدین کو دعوت دی اپنے قوم والوں کو دعوت دی عملی طور پر دکھایا بدوں کو توڑ کر اور پھر اس کے بعد بادشاہ وقت سے ٹکر لے لی اور اللہ کے لیے آگوں میں گزنی کی ضرورت پڑھی تو وہاں کے لیے بھی تیار ہو گئے پھر وطن کو چھوڑ کر ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد حکم ہوا کہ اپنے بڑھابے کی عمر میں بائہ ہی اولاد کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ جہاں پر کوئی نہ آدم نہ آدم زاد یعنی مکہ مکرمہ میں اس وقت وہ آباد نہیں تھا تو اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گئے پھر بچہ بڑا ہوا تو پھر وطن کو ہوا کہ اس کو اللہ کے نام پر زبا کر دو تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے تو مختلف آزمائشوں سے گزرے ہیں اور اللہ تبارک تعالی ان کا ریزرڈ بتاتے ہیں یعنی یہ امتحان سے گزرے ہیں ان کا ریزرڈ کیا آیا فَأَتَمَّهُنَّ کہ سو فیصد کامیاب ہوئے ہیں تمام امتحان میں ابراہیم علیہ السلام اور ذابطہ ہے کہ امتحان کے بعد انعام ہوتا ہے جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے انعام ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں کہ انی جا عِلُكَ لِلنَّاسِ امَامَا ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا سردار بناتے ہیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جو دنیا کے اکثر مذاہب میں جتنے بھی مذہب ہیں اکثر مذاہب میں ان کا ایک بڑا مرتبہ ہے اسلام میں تو ہے ہی یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں نصرانی بھی اپنا بڑا مانتے ہیں اور سناتنی بھی کسی نہ کسی درجے میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں بلکہ بعض لوگوں کی تحقیق تو یہ ہے یہ جو براہمن نکلا ہے یہ کہیں نہ کہیں ابراہیم سے بدل کر بنایا ہے بہرحال اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن بعض وڑما کی یہ رائے ہیں بہرحال اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ انعام منا کہ لوگوں کا سردار بنایا دیا اور قیامت تک کے لئے لوگوں کا سردار بنایا گیا امت مسلمہ میں تو ان کی حیثیت یہ ہے کہ ہر نماز میں التفییات کے بعد جو درود پڑا جاتا ہے اس میں ابراہیم اور آلِ ابراہیم کا ذکر آتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا عجیب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ انعام یہ مرتبہ یہ درجہ ملا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست درخواست یہ کی کہ بارک اللہ آپ مجھے تو یہ سرداری کا مرتبہ عطا فرما رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِ کیا میری اولادوں میں یہ سرداری چلے گی یا نہیں چلے گی یا یہ کی یہ درخواست کی کہ بارک اللہ کہ یہ سرداری کیسے آپ تو مجھے آیا فرمائی ہیں میری اولادوں میں بھی یہ سرداری چلے گی تو اللہ براہ رکھا رکھا رہا ہے آپ پر ایک بارک فرمائیں کہ لَا يَلَادُ عَهْدِي وَزْظَارِبِي یہ جو بہدہ ہے سرداری یہ ظالموں کو نکل ملے بتائے چلے یہ تمہاری اولاد میں جو نیک ہوں گے ان کو ضرور اللہ تبارک اللہ سرداری تعافرمائیں گے جنانچین کے اولاد میں اسماء علیہ السلام یعقب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور دوسری طرف اسماء علیہ السلام اور ان کی نسل میں جنال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرداری دنیا میں نبوت بھی تو سرداری ہے تو دنیا میں بھی سرداری نہیں اور آخرت کی بھی سرداری نہیں اس سے ایک بات مطلب یہ بھی اشارہ ہے جیسے اس دنیا میں خاص طور سے تانیم یافتہ حلقوں میں یا سیاسی حلقوں میں یہ بات چلتی ہے کہ نیپردیزم اور پریوار کے سلسلے میں اسلام کیا کرتا ہے تو اسلام کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی مشن کو شروع کرنے والے کی اولاد اس قابل ہو کہ اس کو سردار بنایا جائے سکتا ہے اس کو بنانا چاہیے ہاں اگر ناقابل ہو تو پھر اس کو سردار نہیں بنایا جائے گا جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد جو ذالب ہوں گے ان کو یہ سرداری نہیں ملے برطاقہ جو نیپوں کے وہ مل سکتی ہیں اس سے یہ اگرازہ ہوتا ہے اور اس سے اس بات ماں طرف میں کشاہ ہوتا ہے جس بنی اسرائی کا ذکر گزرا اور اس میں یہ بات آئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مسلمان سے حسد کر دے تو اس نے اشارہ اعتبار کی طرف بنی اسرائی کو یہ بکانا کہ ابھی تک سرداری یعنی نبوت تمہارے خاندار میں چلی آ رہی تھی لیکن تمہارے ان نامال عبد کی وجہ سے اب یہ نبوت کی اور سرداری کا مرتبہ اب بنی اسرائی سے نکل کر بنی اسماعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بندے کو کوئی خاص انعام دیا اللہ تعالیٰ تو اگر اس کی مولا تعالیٰ احراس پر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی انعام کے سلسلے کو اولاد بھی چلاتے لیکن جب اللہ فرمان ہو جاتی ہے تو باقی لیکیوں کا فائدہ پھر اللہ تعالیٰ بولا نہیں دیتے پھر وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے تو یہ اس آیت کریمہ سے یہ تعالیٰ بتا چاہتے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زکر فرمایا دے ہیں کہ ہم نے بیتولیٰ کو لوگوں کے دلوں کے پلٹ نہیں کی جگہ بنایا یعنی لوگوں کے دل بیتولیٰ کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں اور اس در کو نہیں بلکہ اس کے آسفاس کے علاقے کو حرم قابل احترام بنایا اور امن ولی جگہ بنایا اور ربوں دیا کہ مقام عمرانی پر نماز ملا دو جنانچہ مقام عمرانی وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو گئے عمرانی صلی اللہ نے بیتولیٰ کی تعمیر کی تھی بیتولیٰ کی دیوہ وہ اٹھانے کا مسئلہ آیا تو اس حوالے میں سیریا یا کری تو محش اس بکتھر پر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بکتھر خود عبرانی ملی کو لے کر اوپر بکتھا اور آج بھی وہ بکتھر بیتولیٰ کی مدیر میں رکھا ہوا ہے جس پر عبرانی ملی صلی اللہ کے بیروں کے نشان بھی موجود ہیں جانے والے اس کی زیارت کرتے ہیں تو پھر اللہ بکتھا رہے عبرانی صلی اللہ اور اسمائی کو حکم دیا بلکہ اس بات کا عہد لیا وعدہ لیا کہ تم میرے اس گھر کو پاک صاف رکھو گے کہ یہاں پر کواف کرنے والے آئیں گے مہتقاف کرنے والے آئیں گے خسندہ کرنے والے آئیں گے ان کے لئے بات صاف میرے دھر کو رکھنا اور پھر برہی دعا یہ کی کہ یہ جو شہر برآہ کے ذریعے سے بسا کہ ماں تو کوئی نہیں بک برآہ سلام سب سے پہ بی وی 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 اس مائے کو چھوڑ کر آئے اور پھر واقع آبادی بڑھتی چلی گئی تبیل جرہ آک آباد ہوا تو آبادی بڑھتی چلی گئی تو عبرانی صلی اللہ نے شہر کے دعا کہا کہ اے والے نالا اس شہر کو اول کا کہہ بات اے جلال کہ وہ ملک صالح رہتا ہے جہاں پر امن و امن نہیں اس ملک کی صالح کی خطرہ ہوگا اور پھر دوسرے ٹمبر پر دعا یہاں جو رہنے والے ہیں ان کے لئے روزی کا انتظام پتائے چلا کہ کابعہ اور روزی سے زیادہ اہم اور ضروری ہے وعاشرے میں امن و صلاح کا باقی تو پھر اللہ تعالی یہ دعا بھی قبول کہ آپ یہ دعا قبول ہے لیکن یہ بھی قبول ہے صرف ایمان ورنوں کے لئے یعنی آپ کے اولاد میں جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے پر یہ دعا قبول ہوگی پھر اسے بعد فرما کہ قرآن صلی اللہ نے اپنے بیٹے اسمائل اسلام کے ساتھ مل کر جو قابط اللہ کی بنیادوں کو اٹھائی رہے قابط اللہ کی بنیاد اکرآن اللہ نے نہیں رکھ قابط اللہ کی بنیاد یا فرش نے رکھی ہے یا آدھ رہے سلام نے رکھی ہے تو بنیاد پہنے سے چلی آ رہی تھی لیکن زمانے کے زدنے سے دیواریں اور چار حوالیاں ساری ختم ہو گئے تھے تو اکرانی مل نے بنیاد سے دو بہت کو کھایا گیا بہرحال یہ عظیم شان کام تھا جو اللہ نے حصے دیا لیکن کام نہ ہونے کے بعد مجھائے فخر تقبل کرنے کے ربنا تقبل منا انکہ انت سبیع علیم یہ بار فضل سے اس کو قبول کرتا کہ بے شک اللہ دیئے کی ذات سننے والی اور جاننے والی تو یہ دعا حضر نے معلی اس سے بتا چلتا ہے کہ عالمی کتنا بڑا کام کر لیں لیکن اس کے دل پہ توازو آ دی چاہیے اور اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ پتا دی یہ خدمت قبول ہوتی ہے یا نہیں اللہ سے قبولیت کو معلہ عبرانی صلی اللہ کی سنت ہے پھر ایک اور دور اندیش نبی جو ہوتے ہیں اتنے آگے کی سوچتے ہیں دور ایک اور دور معلی کے بارے تعالی آج تو ہم یہ دو ہیں عبرانی اور میرا بیٹا اسمائی ہم دونوں ملکر قابط اللہ کی تعمیر کر رہے لیکن عبر تعالی ہماری نوع نوع میں ایک امت کو پیدا فرمائے جو امت تیری سو فیصد نامی دار اور یہ کہ ہمیں اپنے بیبادت کے طریقے سکھا تو گویا کہ عبرانی صلی اللہ نے ایک امت کی دعا اور پھر تیسری دعا مادی عبر عبر صلی اللہ نے بار تعالی وہ امت جو آئے گی اس کو ایسے بھی چھوڑے نہ رکھا بلکہ اس میں اپنا ایک رسول بھی دیتے گئے تو ربانے لکھا ہے کہ یہ دعا عبر عبر صلی اللہ کی امت محمد و جناب محمد و صلی اللہ کی شکل میں بہول ہوئی کہ اللہ عبر عبر صلی اللہ کی اولاد میں عبر صلی اللہ کو پیدا فرمایا اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی امت جواعہ کو پیدا فرمایا کہ جو اللہ تمہار اکالت موکی دعبے داری کرنے والی اچھا پھر عبر عبر صلی اللہ صلی اللہ اور صف امت نہیں مانگا بلکہ امت کے ساتھ نہیں مانگا کہ امت کا محی اللہ کی فرما کرتا اور رسول کے ساتھ رسول کے کام بھی مانگ کہ نبوت کے ساتھ نبوت کا کام مانگ کہ نبوت کا کام کیا گیا سب سے پہلے فرما یطنو علی آیا ایسے نبی بھیجنا جو نبی آیاء تلاوت کر لوگوں کو سنائیں بتائے جلال قرآن قریب کی تلاوت کرنا یہ آپ صلی اللہ وآلہ کے نبوت میں مقاصل محسل اور تلاوت میں آیا ہے ایک مطلب تو ہے قرآن کی تلاوت کے عام مطلب کی دوسرا مطلب میں لکھا ہے آیاء سے مراد نشانیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیا مراد ہے کہ رسول کا کام یہ ہے کہ اللہ کے بنی جو قائعات اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیا ہیں وہ لوگوں کے سامنے بکائے کریں یہ آسمان بنانے والی ذات کون ہے زمین بچانے والی ذات کون ہے اور دیگر اللہ قدرت کے مسائل ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا یہ رسول کا کام اسی طرح دوسرا کام بتایا رسول کا دوسرا کام ہے کتاب کی تعریف کتاب سمران ہے اس کی تعریف دینا اور حکمت کی تعریف حکمت کیا ہے حکمت ہے اللہ نبی صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ کی سیرت نبا یہ حکمت ہے تو مسئل اللہ صلی اللہ کو بھیجا گیا تھا قرآن سکھانا کیا قرآن عربی زمان میں تھا اور عربی زمان عربوں کی مادری زمان کی تو ان کو قرآن سکھانے کی کی ضرور ہے تو قطع یہ چلا کہ قرآن سیکھنے کی چیز ہے آدمی اپنے طور سے قرآن کو سمجھ نے لگے یہ سمجھ نے کی کوشش کرے تو اس میں قرآن کے چانس زیادہ ہو دے تو اس لئے قرآن قریب کو سمجھ نہ چاہے اسے قرآن کی تدابت کرنا ضروری ہے ایسی قرآن کو سمجھ بھی ضروری ہے لیکن سمجھ موٹ قرآن یا معتبر کتابوں کے ذریعے سے قرآن کو سمجھ رہے اپنی عمل سے قرآن ہو سمجھ نہیں اسی لئے تو مصور کو بھیجے جانے کی ضرور پڑی بہت اللہ تعالی مکہ کے کسی قرآن کو نازل کر دیتے جیسے تورا کو کو حقور پر نازل کیا گر ایسے ہی نازل کر دیتے اور کہتے کہ اس کتاب کو پڑھو اور سمجھ ہو حانکہ اللہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب کو سکھانے والا اور کتاب کو سمجھانے والا ہی بھیجا تو اسی ورے سے ایسی بات سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری لیکن بہت دبر اور کتاب کے سریعے سے قرآن کو سمجھ بھئیو زکیر موتیس را پس پتایا رسول کے پیجے جانے کا یہ لوگوں کا تسکیہ کرے علم کی صفائی دی دل بھی ایسے ہی بیمار ہوتا ہے جیسے جس بیمار ہوتا ہے تو اس کی صفائی کرنا یہ نبوت کے کاموں میں سے کام ہے جنہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا تسکیہ فرمایا کہ دلوں کی صفائی یعنی ظاہری تاریم بھی تھی اور باتری تاریم کا کام بھی نبی کرتے ہیں صحابہ کو بطور نبوہ کے تیار دیا صحابہ نے تابعین کو بہت صلی اللہ تک چلا آ رہا ہے یہ حبرانی صلی اللہ کی دعا کی برکت اللہ تبارک اللہ ہمیں ان کی برکات آنا فرمائیں اور ملات اللہ ہمیں اپنے تابعیداروں میں سے بنائیں اور قرآن کرنے والا اور قرآن کو سیجھنے والا اللہ اللہ ہمیں اپنے دلو تک سکیار یعنی اللہ بتائیں